موسیقی وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہے وہ بھی تین گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے عرشت شریف کے قاتل میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں پی ٹی آئی رانوہ فیصل وامڈا کے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس بولے کے دیکھا جائے عرشت شریف کے قاتل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے وہ ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھے سازشیوں نے ڈرا کر باہر بھیچا حدف بنا کر گاڑی کے اندر سے گولیاں ماری گئیں سازش پاکستان میں ہوئی شلاحیت بٹھا دیئے گئے عرشت شریف ان سے اور اسٹابلشمنٹ سے رابطے میں تھے پاکستان آنے کو تیار ہوئے تو قاتل کا منصوبہ بنایا گیا شلاحیت اپنے چیرمن اور خوفیہ ایجنسیوں کو دینے کو تیار ہیں اگر انہیں کچھ ہوا تو قاتل بھی تین سے پانچ گھنٹے میں مارے جائیں گے لانگ مارچ میں بے گناہوں کا خون اور لاشے نظر آ رہی ہیں فیصل واوڈا حکومت سے مل گئے لانگ مارچ سبوتاز کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے واوڈا کی پارٹی رکمیت معطل کر دی حسد عمر کہتے ہیں کہ فیصل واوڈا کا بیان پارٹی پالیسی کے خلاف ہے شکوز نوٹس جاری کر دیا ایجاز شادری نے کہا کہ واوڈا نے بتہ زیبی والی باتیں کی حواد شادری بولے فیصل واوڈا نے اشاروں میں بات کی لگتا ہے کچھ اور کہنے آئے تھے پھر بات بدل دی واوڈا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے لانگ مارچ بہت سوچ سمجھ کر پلان کیا سارے مقاسد ذہن میں ہیں چیمیر پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس وقت سیاست نہیں جہاد کر رہے ہیں لانگ مارچ پورا من ہوگا الیکسن ایمپورٹٹ حکومت کی موت ہے ان سے ملک چل رہا ہے نہ ہی معیشت سنبھل رہی ہے شباز شریف بیرون ملک جا کر پاؤں پڑھ رہے ہیں لاہور میں عمران خان اور پروے سلاحی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اصلاح سوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیچھے آئے کہ لانگ مارچ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی جو طاقتوار ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے بڑے ڈاکو چیلو میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا پورے ملک میں قافلے اور انسانی سمندر اسلام آباد پہنچے گا حقیقی آزادی لیں گے رانہ سناؤلہ تیار ہو جائے جوئمن پیٹی آئے عمران خان کا سیانکوٹ میں خطاب بولے امریکہ نے چور مسلط کر دیے سب سے بڑا ڈاکو وزیر اعظم بن گیا طاقتور کو این آر او مل جاتا ہے انصاف نہ ہونے سے ملک پیچھے رہ گیا چوروں کا ٹولہ مسلط رہات اس ساری قربانیاں رائے گا چلی جائیں گی عرشت شریف کو شہید کر کے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی سابق وزیر اعظم نے سیالکوٹ میں لانگ مارچ میں شرکت کیلئے حلف بھی لیا فیصل مابڈا نے بھی کہہ دیا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندر میں میڈیا سے گفتگو بولے کہ لانگ مارچ فلاب ہوگا عمران خان کوئی انکلاب نہیں لارہا صرف اپنی مرزی کی تائیناتی چاہتا ہے عمران خان لوگوں کو چور کہتا ہے خود سب سے بڑا چور ہے فوراں انفرننگ اور دوشا خانہ کی چوریاں ثابت ہو چکیں عمران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ کہتے ہیں عرشد شریف کے قتل کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ریاستی ادانوں پر الزامات لگانے کی حد بھی عبور کر لی گئی بے بنیاد الزامات کے بجائے سبر سے کام لیں جوڈیشنل کمیشن کے نتائج کا انتظار کریں سپریم کورٹ نے حکومت کی عمران خان کا لاؤنگ مارس روپنے کی استعدام مسترد کرتی توہین عدالت کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری 31 اکتوبر تک جواب طلب چیف جسس نے کہا کہ فیلحال توہین عدالت کا شوکاس نوٹس جاری نہیں کر رہے عمران خان کا جواب آجائے پھر جائزہ لیں گے توہین عدالت ہوئی یا نہیں بینچ میں شامل جسس یاہی آفریدی نے باقی چار ججز سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کو شوکاس نوٹس جاری کیا تحریک انصاف کے لاؤنگ مارچ کے لیے دو منزلہ مرکزی کنٹینر تیار چالیس فٹ طویل کنٹینر میں عمران خان کے لیے خصوصی کمرہ تیار سی سی ٹی وی کیمرے اور ساؤنڈ سسٹم بینک عمران خان جمعہ تک پنجاب نے ہی مقیم رابطہ عوام مہم اور لاؤنگ مارچ کے تیاریوں کی نگرانی میں مصروف لاؤنگ مارچ 28 اکتوبر کو نواز جمعہ کے بعد لیبرٹی چاک سے شروع ہوگا لاؤنگ مارچ گجرانوالہ سمیت سات چہروں میں رکھے گا مارچ گجران سرائے عالمگیر جہلم سے ہوتا ہوا منگل کو رواد پہنچے گا لاؤنگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پانچ بھی طلب کریں گے وزیر داخل آرانستانولہ کہتے ہیں کہ حکومت لاؤنگ مارچ کو رکھنے کے لیے فرنٹ لائن پر پولیس اور ایف سی کو رکھے گی سرکہ کو آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں سے منتشر کرنے کے کوشش کی جائیں گے اگر کمزوری سامنے آئی تو رینجرز اور فوج کو طلب کریں گے اس جتے کو ہر صورت ناکام بنائیں گے عمران خان نے لاؤنگ مارچ کا اعلان ارشد شریف کے قاتل کی وجہ سے جلدی کر دیا لاؤنگ مارچ کے موقع پر اسلام آباد میں 13,86 افسر اور اہلکار دائینات کیے جائیں گے اسلام آباد پولیس کے 4,190 افسر اور اہلکار دائینات ہوں گے ایف سی کے 4,265 رینجرز کے 3,600 اہلکار سیکیورٹی پر معمور ہوں گے آنسو گیس کی سینکرو گانز، ہزاروں شل، بارہ بور بندوقیں، ماسک اور دیگر سامان پر اہم اینکر پرسن ارشد شریف کے قاتل کی تحقیقات کے لئے خصوصی ٹیم کینیا روانہ وزارت داخلہ کی طرف سے بنائے گی تحقیقاتی ٹیم میں ڈائریکٹر ایف آئی اے اتر وحید ڈیپٹی ڈائریکٹر آئی بی عمر شاہد شامل کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کاملہ کمیٹی ارکین کی معاونت کرے گا اسلام آباد کے پیمس اسپتال میں ارشد شریف کا پیمس اسپتال میں پوسٹ مارٹم مکمل ایکس رے اور سیٹی سکین بھی کیا گیا میت دوبارہ مردہ خانے منتقل پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ جائے گی ارشد شریف نے کس کے کہنے پر ارشد شریف کو ملک سے جانے کا کہا ڈی جی آئی اسپی آر نے بھی کہا کہ معلوم ہونا چاہیے ارشد شریف کی موت کا فائدہ کسے پہنچا وزیراعظم کے مام نے خصوصی مالک احمد خان کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے حوالے سے اداروں سے متعلق زوم آئینی باتیں نہ کی جائیں عمران خان اور شریف مزاری نے جو باتیں کی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف دوبی سکینیا کن حالات میں گئے جس کی جیسے تسلی ہو ارشد شریف کے قاتل کی تحقیقات کرائے وزیراعظم شہباز شریف کی دو روزہ دورہ سعودی عرب کے بعد بطن واپسی واپسی سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری تھی مسجد نبوی میں نماز ادا کی بیت اللہ شریف میں عمرہ کی ساتھ اتحاصل کی وزیراعظم کی گزشتہ شب سعودی بلیہت محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے پر اتفاق کیا گیا سعودی حکومت نے مسجد نبوی میں ہنگامہ آرائے کے مجرم وزیراعظم کی سفارش پر رہا کر دیئے تحریک انصاف کے امینے سوال محمد اڈیالا جل سے رہا کارکنوں نے استقبال کیا سوال محمد کو کاندھوں پر اٹھا کر نارے بھی لگائے گئے لاہور ہائی کورٹ نے حامد زمان کی تین نومبر تک حواستی زمانت منظور کر لی ایف آئی اے کو ممنوع فنڈنگ کیس میں حامد زمان کی گرفتاری سے روک دیا الیکشن کمیشن خیبر پختون خان نے عمران خان کو سیتائیس اکتوبر کو طلب کر لیا نوٹس جاری عمران خان کو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر زلہ قرم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت چورمن پی ٹی آئی کو سرکاری وسائل کے انتخابی مہم کے لیے استعمال پر طلب کیا گیا سبائی وزیر محمد اقبال نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کا اپنے عرقین کی معاتلی خاتم نہ ہونے پر احتجاج ایوان سے واک اٹھ کیا پنجاب اسمبلی میں سینئر اینکر ارشد شریف کے قاتل کے خلاف مزمتی قراردات متفقہ طور پر منظور واقعی جڈویشل انکائری کا مطالبہ بھی کیا گیا پسیر قزانہ ساتھ ڈار سے فارماسٹوٹیکل کامپنیز کی سربراہوں کی ملاقات پیراسٹمول کی مصنوعات کی نئے قیمتوں پر اتفاق ہو گیا حکومت نے پیراسٹمول شربت کی قیمت مطالبے سے نز منظور کی مزارت قزانہ کے مطابق پیراسٹمول پانچ سو میلی گرام کی قیمت فی گولی دو روپے پینتیز پیسے ہوگی پیراسٹمول ایکسٹرا پانچ سو میلی گرام کی قیمت فی گولی دو روپے پچھتر پیسے مقرر پیراسٹمول شربت کی قیمت ایک سو ستر روپے ساٹھ پیسے مقرر عارف اللہ میں حادثہ ناتخوا ادنان فریدی سمیت چار اپنا جام بہا تین زخمیں نیسیو جیموں نے لاشو اور زخمیوں کو اسپدان منتقل کر دیا ادنان فریدی ساتھیوں سمیت محفلے ملاق میں شرکت کے لئے جا رہے تھے ٹوئنٹی ورل کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج زمبابے کے خلاف کھیلے گا قومی ٹیم کے عرقین کی اگلے میچ کے لئے پرت میں بھرپور تیاریاں کپتان اور کھلاڑیوں نے پرت میں ٹوئننگ سرشن میں حصہ لیا پریکٹس کے بعد کھلاڑیوں نے بچوں کے ساتھ بک بھی گسارا کزشتہ روز باری سے متاثرہ میچ میں آئیلینڈ نے انگلینڈ کو اپسٹ شکل سے تھی مالبن میں مسلسل بارش کے باعث